اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیدیہ سے ہوں گے ہائی سب سے پہلے تو یار میں سوچ رہا ہوں کہ ان کا جل سے جلدہ ساتھ سترائی کروں کیونکہ ان کا پنجرہ بہت گندہ ہو رہا ہے اور سائٹنگ بھی بالکل آؤٹ ہے دیکھیں اسے لگ رہا ہے جیسے کچھ بس پھیکاوائے نیچے کچھ ڈالاوائے کچھ کراوائے جیسے وہ سیٹ کرانا میں جلد اس کو بھی سیٹ کرنا چاہتا ہوں جلدی کر دوں گا اور بہت جلد ان لوگوں کو کھولوں گا بھی باہر کیونکہ ابھی تو صرف یہ دو اور دو ان کے بچے یہ چار ہی پیئر ہیں مطلب چار کبوتر ہیں دو دو کے پیئر اب میں چاہتا ہوں کہ اور بھی زیادہ کروں لیکن ان سے پہلے میں نیچے جو برس کیج کا سسٹم ہے ہمارا جو منی برس کیجئے اس کو پورا کریں گے پھر اس پر آئیں گے تو چلیں دوستو آج کا کچھ ٹارگٹ یوں ہے کہ کالے خان کی جو وائف ہے ہم اس کو اس کے ساتھ چھوڑنے والے ہیں تو چلیں اس کے بعد ڈائریکٹ چلتے ہیں بغیر خود دیر کریں آ جائیں کپڑے دھولیں بھائی آج کالے خان جو ہیں وہ ابھی تک اکیل ہیں چھوٹیہ لی مرگی بھی ان کے ساتھ ہٹا دی تھی ملو گئے ہیں کالے خان بہت بسے والا ہے بھائی بہت بسے والا ہے دماغ اس کا افق ایسا رکھتا ہے آئی پارے بھی ٹیل پیچر اور یہ دو مرگیاں ہم نے اس میں کر رکھی ہیں یہ دیکھیں انہوں نے کیا شر کر رہا ہے پنجرے گا اس مرگی کے جل سے جل اس کو سیل آٹ کرنا ہے اور یہ جو مرگی ہے اس کو کالے خان کے ساتھ آج چھوڑنا ہے چلیں ان کو بھار چھوڑتے ہیں اور کافی ٹائم بعد میں بھار نکالوں گا ان کو کیونکہ تین چار دن سے ہم ان کو نکالنی بھارے تھے تو آج نکالتے ہیں چھوڑ کے دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک دو دن بعد ہم ان کو بھی نکالیں گے بھار بچوں کو اور طریقے سے وہ بھی آپ کو ضرور دکھام گا چلیں پہلے ان کو کھولتے ہیں اور لے چلتے ہیں بھار چلیں دوستوں سب سے پہلے کالے خان کو بھار چھوڑ دیتے ہیں چلو جاؤ ادھر آجاؤ ادھر آجاؤ بھار جاؤ اب چھوڑ دیتے ہیں مرگی کو نکال گے وہ جو بھار ہے چلو بھائی چلی جاؤ چلی جائی گی چلی جائی گی چلی جائی گی ہاتھ میں گائی اڈھر آجاؤ حالے خان بھرود ایک سائٹر سے ملنے کے لیے اتنا ہی خطلنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے پاس مت آؤ اس کے پاس جاؤ میرے پاس مت آجانا وہاں جاؤ کھانے کی طرف ان کو کھانے کی طرف کرتا ہوں مرگی کے اندر کھائیں گے تو ان کی ایل بھروت بھی اچھی ہو جائی ہے چلو وہاں جاؤ یہ ایسی کا پانی ہے مرگی کی ایک چیز اچھی لگتی ہے مجھے وہ جلد ہسل بڑھا لیتے ہیں جلد جھوڑ لگاتے ہیں اور سائٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہنڈے بچے آسانی سے بہ آسانی ہو جاتے ہیں ہمارے چھوٹا تھوڑا سائٹر اس طرف کا اس لئے تھوڑی مجھے مشکل ہوتی ہے اگر چھت پہ ہوتی تو بہت آسان ہو جاتا ہے ان کو آپس میں کھلانا بھی ہے اور طریقے سے رکھنا بھی انشاءاللہ وہ بھی جلد کرنے کی کوشش کریں چلو ادھر جاؤ ادھر نہیں ایک تو اس کو ڈھر نہیں لگتا سب سے بڑی بات اس کے پاس جاؤں نا اس سے ملوانے لائے ہوں تمہیں گلی کے اندر سارا کچرہ ہی کچرہ رہتا ہے اس طرح ادھر جو بناوا ہے وہ پورے کا پورا کچرے کا ڈبا رکھاوا ہے پر نہیں پبلک جو ہے وہ اکثر ایسی ہوتی ہے وہ گلی میں کچرہ پیٹھتی ہیں سارے کے سارے تو ہماری گلی کافی جنڈی ہو گئی ہے بہت زیادہ آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا لیکن ان کے لئے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے ان کو کھانے کو مل جاتا ہے انہوں کے دنوں خوب انجوائے کر رہے ہیں سائٹ ہوئی ہے کالا خان اس کے ساتھ اور بہت جلدی ہوتا ہو جائے گا سائٹھ تو کافی ہوگیا جلدی ہوتا ہی ہیں لیکن میں اچھی encrypted عام بتا دوں کہ لازمین کو کھولا کریں آپ مرگوں کو بہت اکھولا کریں یہ مرگوں کو کھانا یہ مریخات کے اندرسند سے کھاتے انہوں کے آخر بہت اچھا اکھولا ہوتی ہے مریخات میں أنہ پوچکت کریں لازمین کھولا کریں ان کو زیادہ بننا رکھیں لازمی کھولا جائے بھائی یہ تو نہانے میں لگے رہیں گے میں ذرا اندر ان لوگوں کو بھی دیکھ لوں ان کو بھی دانہ پانی ڈال دوں گا میں پانی اگرہ تو ڈالا ہوا خیر دانہ ڈالنا ہوا سار ہوگا اور یہ جو مرگی ہے ان کو چھوڑا تو یہ لڑیں گے ان سے ہے نا یہاں نہیں کالی والی میں سیل آؤٹ کر رہا ہوں اب بتا نہیں ہے جس بھائی کو چاہیے ہو ضرور بتائے کسی کو اگر دیلنے ہو تو دوستر سب سے ایک بات کروں تو میں آپ یہ پلوٹ دیکھ رہے ہو بڑا یہ ہمارے گھر کے بلکل برابر والا پلوٹ ہے اور خالی پلوٹ ہوئا ہے پورا اور لیا ہوئا ہے ویسے تو ہی کسی نے مجھے نہیں جس کا ہے مجھے نہیں بتا کس کا ہے کس نے لیا ہوئا ہے پر میرا دل یہ تھا ہے کہ کاش یہ میں لے لیتا اور یہاں پہ ایک سے ایک بڑا منی زو بناتا منی زو تو کیا وہ پورے گا پورا بڑا ہی زو ہوتا لیکن یقین مانو اتنا بڑا پلوٹ ہے نا ہی ہے ادھر بہت چیزیں رکھ سکتے ہیں ہم بہت زیادہ انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے اتنا دیا پھر اللہ بات تو دیتا ہے انسان خود محنت کرے تو پا لیتا ہے تو میرا پورا ہوا ہے کہ مجھے سپورٹ ملی اور میں آگے بڑا تو میں لازمی اس پلوٹ کو اپنا زو بناوں گا انشاءاللہ کہا تک پہنچی بھئے کالے خان کانی کچھ بنی تمہاری دوستی ہستی کالے خان سرپرائز ہو گیا ہے بولا یہ کیا کر رہا ہے اچانک مجھے اتنا بڑا سرپرائز دیا ہے وہ دیکھو کہاں گھوم رہی ہے اور تم کہاں بیٹے ہو روڈ پہ نہیں جانے دیتا ہے ان لوگ کو کیونکہ ڈھر رہتا ہے کہ گلتی سے بھی اگر یہ بائک بائک کے اس میں نہ آ جائیں چلو تو جاؤ روڈ پہ بلکل نہیں جانے دیتا دوستو گرمی ہے گرمی یہ ایسے جانور بہت پریشان رہتا ہے دیکھیں یہ لوگ بہت زیادہ اچھا فیل کر رہے ہیں کالا خان اور ان کی سیکنڈ وائف جو ہے وہ دیکھیں مجھے یہ ہو رہا ہے کہ حملہ نہ کرتے ماشاءاللہ دیکھیں آپ لوگ بھی کھولا کریں اپنے جانوروں کو باہر گلی میں مٹی میں اور اگر باہر ایسا نہیں ہے آپ کا پکا ہے تو گھر کے اوپر مٹی لائے کے ڈالیں اور وہاں چھوڑ دیں کیا وہاں ڈر گئے چیلو سے ڈر گئے چیلو سے ڈر رہے ہیں لو بھائی کالے خان کا بارٹ ٹائم شروع ہو گیا میں دور سے رکھاؤں گا کیونکہ جیسے قریب جاؤں گا نے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا چلو بھائی نہایا تو صحیح اس نے سٹائٹنگ لے لی اب یہ نہایا وہ وہاں نہا رہے ہیں یہ یہاں نہا رہی ہیں تھوڑا سا عرصہ لیتے ہیں پیر بنانے میں طریقے سے اب ساتھ بند کروں گا آج تو یہ بالکل سیٹ ہو جائیں گے آپس میں فائنالی بھائی کالا خان اور ان کی وائفز کافی سیٹنگ میں آگئے ہیں دیکھیں کالا کا نا رہا ہے اور وہ ساتھ ساتھ رہ رہی ہے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کا پیر ایسے طریقے سے رہ رہا ہو چلے دوستو اب ان کو پند کرنے کا وقت آئی ہے کیونکہ باچوں کو بھی بھائی کھانا پینہ کرنا ہے میں نے اگر ان کے ساتھ بیٹھا رہا تو باچوں کا ڈال نہیں رہ جائے گا تو چلے ان کو بند کرتے ہیں اور چلتے ہیں اندر ان کو کھانا پینہ ڈال دیکھیں ہم ہمیں اندر جاؤ وہ آ جائے گی چلے کہاں پھر رہی ہو یہ بھاگے نہیں طریقے سے آ جائے آ سیدھا اندر بڑے بھائی ایک تو آ جاؤ آ گئی تم آخر کار ہاتھ میں چلے 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 جاؤ ان کو بھی خود علم ہو جاتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں تو اس کو کالے خان پسند آ گئے اور کالے خان کو بھی پسند آ گئی ہے تو ماشاءاللہ سے کالے خان کو ہم نے سرپرائز دینا تھا یہ آج کے آج ان کا فائنلی پیر بنا دیں گے اور ان کا جوسری وائف ان کے ساتھ ہوگی کبھی کبھی بات تھوڑی بیسے لگ رہی ہے لیکن ہے دیکھیں جو بات ہے پہلی وائف ہوتی سیکنڈ وائف ہی ہے اور اس سے پہلے کتنی رہیوں یہ کچھ نہیں پتا بھائی یہ جو ہیں تیتر ہمارے ان کو ہم بھار لے کر آ گئے تھے ڈرائنگ روم میں کافی حب سوتا ہے تو اس وجہ سے اب یہ ڈرائنگ روم میں صرف رات میں جاتے ہیں جب گپر کے انٹ کیونے والی ہوتی ہے تب ان کو ہم اندر کر دیتے ہیں اور صبح میں واپس علاقے ادھر ہی رکھ دیتے ہیں اب شام تک جب مغرب کی ازان ہوگی تو اس وقت میں ان دونوں کو اندر کر دوں گا تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویلاغ اور آج کے ویلاغ میں ہم نے کالے خان کو اس کی سیکنڈ وائف سے ملوا دیا سپرائز کر دیا امید کرتا ہوں کہ بہت جلد یہ اچھے سے انڈے دے گی اور اچھے اچھے چودے نکلیں گے اور کالے خان کی نسل ہاتھ لگ جائی گے ہمارے اے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگا آج کا ویلاغ پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آیا ہو تو اس ویلاغ کو لائک کر دیں اور میرے چینل گھر میں شوق کو لازمی سبسکرائب کر دو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک ایک نئے ویلاغ کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت چاہیے اللہ حافظ ٹاٹاپ با با